اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل یہاں پر چی ہو گئی تھی مورننگ اور یہاں پر میں کچھ نہ کچھ چیئے سندگ تھا اور یہاں پر کپڑے گوش ہو چکے تھے اور ٹرائے ہو گئے تھے میں یہ تیہ کر کے رکھتی اور جو یلو سوٹ ہے اس کی ڈیزائننگ جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا بنا رہا یہ بھی میرا نیو ڈریس آیا تھا اور اس کی ڈیزائننگ بہت پیاری تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ دکھاؤں گی اور یہاں پر نکلی گی تھی دوپ اور ادھر موسم اب کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے اگر اگر بارش ہوئی تو اس کے بعد اچھی خاصی سردی پڑ جانی ہے یہاں پر میں آگئی تھی باہر اور تھوڑی دن میں دوپ پہ کڑی اور میں نے آکے روم سیٹ کیا یہاں پر میں نے کر دیا تھا روم سیٹ اور اس کو کر دیا تھا میں نے صاف اور یہ میری بکس وغیرہ خریبی پڑی تھی ساری چیزیں کیونکہ میں نے سٹیڈی کی تھی اور میں بے کام کرنے چلی کی تھی اور میں نے سوچا کہ میں ان کو ٹھیک کر کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی جلدی سے میں نے ان کو کر دیا ہے ٹھیک میں نے اپنی کبرڈ میں ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھتی تھی یہ میرا لیپ ٹاپ پڑھا ہے یہ قرآن پاک پڑھا ہے سائٹ میں میری بیگ وغیرہ سارے پڑھیں ہیں اور یہاں پر میری بکس وغیرہ پڑھیں ہیں اور یہ تھے جی میرے ہیڈ فونز جو کہ یہ میں نے مینی سو سے لیے تھے اور یہ دوری شہگار نے اس کے ساتھ کھیل کھیل کے اوپر سے اس کو کھا لیا تھا اس سے زیادہ اس کا ایک طرح سے اس کی پچھو ڈیزائن ہے وہ ٹیڈی سے بنا گئے کچھ تو اس کا تھوڑا سا پینٹ اتر گیا تھا اور یہ میرا پڑھا تھا قرآن پاک سو یہی سے میں صبح بس نماز پڑھوں اور یہی سے پھر میں قرآن پاک لیتیوں اور پڑھ لیتیوں اور خامدللہ سو یہ میری یہاں پر ہوگی تھی سائی سیٹنگ اور اب تھا یہ نیکس ٹے اور یہاں پر میں آگئی تھی کچھ تھوڑی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی مجھے ٹرائی پاک چاہیے تھا اور مجھے ایک سیلفی سٹک مطلب کہ ولوگنگ سٹک چاہیے تھی سو یہاں پر میں ان چیزوں کو چیک کری تھی چیک کر کے لینے پڑھتی ہیں آپ لوگ جب بھی جائیں یہ نہیں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ بس یہ ٹرائی پاڈ ہے تو لے لیا نہیں ہر چیز آپ لوگ چیک کر رہے ہیں اوپن کر رہے ہیں جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ چیز بھی کھول کر اچھے سے چیک کریں سو یہاں پر باقی فونز وغیرہ ٹیپ اور ساری کافی ساری چیزیں پاور ونگس وغیرہ فون کی کورس وغیرہ سو یہاں پر میں نے فائنل کرنی تھی اپنی چیزیں جو مجھے پسند تھی ساری چیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد اور اپنے اس کو کروا رہی ہوں پیک تو یہاں پر ہمارے اس پاس جتنے بھی یہ سائی چیزیں یہ پیک ہو رہی ہیں اور اب میں کروں گی یہاں پر ان کی پیمنٹ اور یہاں پر مجھے یہ چیزیں خریدتے دیکھتے کیونکہ کافی دنوں سے میں کوشش کری تھی کہ میں ٹرائی پاڈ خرید لوں سو یہاں پر میں نے پیمنٹ کر دی اور اپنی چیزیں نہیں ہو یہاں سے بم چلے گئے اور یہ ہے جی آج کا دے تھوڑ 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 ایکلپس میں نے ایڈ کیے تھے یہاں پر فجر کا ٹائم تھا میں نے نماز وغیرہ پڑھ دی تھی اس کے بعد میں پھر تھوڑ سو گئی تھی اور پھر میں نے جانا تھا یونیورسٹی یہاں پر میں ناشتے میں لے لی ہوں ٹی کیک اور ساتھ میں میں نے پیا تھا دودھ کیونکہ میں آرے جی تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی میری آنکھ بھی لیٹ کھلی تھی سو اب چلتے ہیں یونیورسٹی کے لیے موسم اچھا تھا صبح صبح کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا اور آرے جی ٹھنڈا ہے اب تو صبح اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا جیسے سکول ٹائم میں ہوتا تھا سکول جانا ہوتا تھا دل نہیں کرتا تھا اٹھنے کا سیم وہی کنڈیشن تھی اور یہاں پر جی دیکھیں اب ہلکی ہلکی سے آ رہی ہے تو اور صبح صبح مجھے گرینڈری اتنی پسند ہے میں کتنی بس گرینڈری نظر آئے صبح سپورٹ ہو تو سو یہاں پر میں اور میری فرینڈ جا رہے تھے اب یونیورسٹی کے لیے سو اب ہم چلتے ہیں یونیورسٹی اور وہاں پر جا کے میں زیادہ تر بہت ہی کم ریکارڈ کر سکتی ہوں کیونکہ کلاسز ہوتی ہیں اور کلاسز کے بعد بلکل بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہاں صبح کی تازی تازی سبزی آئی وی تھی اور اب جی چلتے ہیں اور اس چارٹ کو بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی ہیں بوائل آلو آپ بوائل آلو لینے اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں دن اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹماٹر اتنے دن وائس آور نہ کرو وہ آپ کا فلو ٹھوڑا خراب ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ویسی ہوئے ابھی یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں کٹی وی پیاز باری کٹی وی اور یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں کھیرے اور آج میرا یونیورسٹی میں اتنا دل کر رہا تھا یہ چارٹ کھانے کا تو میں نے بولو میں گھر جا کے سب سے پہلے یہ بنا ہوں گی اور یہاں پر یہ میں نے ڈال دی ہیں ہری مرسٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھی یہ اتنی کوئی کینٹ ایزی ہے یہ دو منٹ میں بن جانے والی ہے بس آلو بوائلوں باقی ساری چیزیں آپ کے پاس بنی پڑی ہوتی ہیں اور آپ نے مکس کرنا ہوتا ہے یہ سرام ہرا دھنیا ہرا پودینہ ڈالک کے چٹنی بناتے ہیں یہ وہ ہے لیکن اس میں میں نے اس چٹنی میں 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 نے اچھی اور ایڈ کی تھی ہرا دھنیا ہری مرسٹ اور نیاز بو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بتا ہوگا وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی چٹنی میں ڈال دی اور اچھی ہوتی ہے اسٹمک کے لیے بھی اور یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا تھا نمک اور نمک کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے کے چٹن مسالہ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اتنی مجھے کوئی کریونگ ہو رہی تھی اس کو کھانے کی تو میں نے یونیورسٹی سے آتے اس کو بنایا اور کھایا اور یہاں پر میں نے ایک لیمن پورا دیا بڑے سائز کا تھوڑا لیمن تھا اس کو میں نے اس کے اندر سارا اچھا سے چوڑ لیا لیمون کا ایڈ کر دینا آپ نے میں نے ڈائریکٹ دیا تھا آپ اس کے بیچی نکال کے ڈال سکتے ہیں میں نے بس دیسی فریقے سے فوراں ڈال دیا اب ہم اس کو کر دیں گے اچھے سے میکس اور یہاں پر مجھے لگ جا تھا کہ میرا جو دہی ہے وہ تھوڑا کام ہے یہاں پر میں تھوڑا اور ایڈ کروں گی دہی کو اور یہاں پر یہ ہیں ہمارے پاس لیز تو میرے پاس پاپڑی نہیں تھی تو میں زیادہ تر جب بھی چارٹ بناتی ہوں اسی طرح سے لیز کو چھوٹا چھوٹا کر کے چارٹ کی اوپر ڈال کر کھاتی ہوں سو یہ دیکھیں جی یہ تھی آج کی ایک کوکسی ریسیپی بھی اور ہمارا ولوگ بھی سو بہت مزے کی چارٹ تھی آپ لوگ ضرور بنانا اور اپنے ریویز میں ارساد شیئر کرنا آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا سو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور لائک میرے ویڈیو اور فالو میرے انسٹاگرام انسٹاگرام پہ میں ڈیلی کی سٹوریز لگاتی رہتی ہوں تھانکس پور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ